اسلام علیکم ایم پلینیکل ڈائیٹیشن ڈورین ڈجیف اور آج ہم بات کریں گے رمضان میں ڈائبیٹک پیشنٹس اپنی گزہ کا کس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں اور سہر افتار میں کون کون سے چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی شوگری آئٹمز فرائیڈ فوڈ بغیرہ کا استعمال آپ ہرگیز نہ کر رہے ہوں رمضان میں افتاری کے وقت ایک ہی مرتبہ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایسی ڈی 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 بلوٹنگ کے ایشوز ہو سکتے ہیں ساتھی ساتھ ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے یہ زیادہ مسئلے کی بات اس لیے ہے کیونکہ ان کا بلڈ شوگر لیول اچانک سے انکریز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو ہائپرگلائسیمیا کا ایشو ہو سکتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وقفے وقفے سے کھانے کا استعمال کریں ایک ہی دفعہ بیٹھ کر سارا کھانا استعمال نہ کریں وقفے وقفے سے استعمال کریں اور تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں تاکہ آپ کا بلڈ شوگر لیول وہ مینٹین رہے پھلوں کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے ایک یا دو چھوٹے پھل ان سے زیادہ اپنے پھلوں کا ایک وقت میں استعمال نہیں کرنا اور اگر فوٹ چارٹ ہے تو آپ نے تین سے چارج امر سے زیادہ فوٹ چارٹ نہیں کھانی چنہ چارٹ وغیرہ آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کا بھی یہی ہے کہ آپ نے ہاف کپ سے زیادہ چنہ چارٹ کا استعمال نہیں کرنا دہی بڑے جو ہیں اس میں بھی آپ کو یہی ریکمینڈیشن کی جائے گی کہ آپ ہاف کپ سے زیادہ دہی بھلوں کا بھی استعمال نہ کریں لیکن کوشش کریں کہ ان چیزوں سے آپ پرحیز کریں اور نیچرل جو ہے وہ اس کی طرف جائیں آپ فوٹ لے لیں آپ اپنا ڈرنک لیں خجور سے سٹارٹ کریں اور اس کے بعد آپ اپنا ایک دینر کا میل لے لیں ساتھ میل کے اندر آپ کے سیلڈ لازمی ایڈ ہونا چاہیے کیونکہ رمضان میں اکثر جو ہے وہ سالات کھانے کا دل نہیں کرتا تو لوگ اس کو سکیپ کر دیتے ہیں لیکن جو ہے وہ سیلڈ آپ کے ایک تو ویٹ کے لیے بہت اچھا ہے آپ اٹینشن کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی ویسے جو ہے ہلتھ کے لیے بہت اچھا ہے تو یہ لازمی جو ہے آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر ایڈ کریں سہر کے وقت تو اس کو دل نہیں کرتا کھانے کا کہ سہر کے وقت آپ سالات کا ایک کپ کھائیں لیکن کوشش کریں کہ رات کے کھانے میں سالات کا ایک کپ جو ہے اس کو لازمی ایڈ کریں فوڈز میں آپ لوگ لیسیمک انڈیکس فوڈز کا استعمال کریں لوگ لیسیمک انڈیکس فوڈز وہ ہوتے ہیں جن کے اندر شوگر لیول جو نیچرل شوگر لیول ہے وہ کام ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے ہائی فائبر فوڈز کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو زادہ زید تک فیلنگ اف فولنس ملے ملے پنکس میں آپ کے پاس option ہے بٹر ملک کی یعنی کے لسی کی لسی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نمکین اور چینی کے بغیر ہونا ہی آپ نے نمکین لسی کا استعمال کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے چینی والی لسی کا میتھی لسی کا استعمال کرنا ہے اور لسی آپ کو زادہ ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس option ہے مینٹ مارک کڑٹا کی مینٹ مارک کڑٹا کی ہی 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 ہے اس کے اندر آپ نے یہ اسپرائیٹ بگیرہ کا استعمال بہلہ نہیں کرنا سمپل فریش مینٹ لیڈے آئیز لیں آہ وارڈ لیں اور سادہ آپ لیمن جوس وہ اس کے اندرے عید کر سکتے ہیں جنجر اگر آپ لینا چاہیں تو وہ آپ ریسی سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ بلیند کر کے آپ کا مینمائٹ ویڈا جو ہے وہ ہلتیس ٹوپشن آپ کے پاس تیار ہے یہ آپ لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈائیٹ پلین کی سہری میں آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اپنے کلاس آف سینومن واتر سے اس کے بعد آپ پندر سے بیس منٹ کا بریک میں اور ون ہول ویڈ چپاتی جو ہے آپ نے وہ استعمال کرنی ہے وہ آپ نے کھانی ہے سادہ پندے کا استعمال کر سکتے ہیں انڈہ ویڈیٹیبل اوملیٹ کی فرم میں کھا سکتے ہیں یا فرائٹ فور میں بھی آپ لے سکتے ہیں پھر آپ کے پاس سالن کے اپشن ہے سالن آپ چکن ڈال یا ویڈیٹیبل کوئی بھی سالن جو آپ کے پاس جنرلیف روبر میں موجود ہے وہ آپ لے سکتے ہیں دہی جو ہے تین سے چار چمیز تک دہی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ لسی کا ایک لاز جو ہے آپ وہ پی سکتے ہیں لسی جو ہے وہ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا وہ نمکین یا میٹھے لسی نہیں ہونی چاہیے کوشش کریں کہ چائے کا استعمال نہ کریں اس کے ساتھ آپ جو ہے ون ہینڈفل نٹس یعنی کے مکس نٹس اس میں آپ کو بس والنٹس وغیرہ موجود ہوں کشو نٹس وغیرہ ہوں تو یہ مکس نٹس کا ون ہینڈفل جو ہے آپ ایک مکی مکس نٹس کی آپ لے سکتے ہیں یہ کیا ہے کہ آپ کا پرٹین کا جس سور سے ساتھ ساتھ آپ کا انرجی لیول کو زدہ دیر تک مینٹین رکھے گا افتاری میں آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ایک خجوب کے ساتھ اس کے بعد آپ اپنا ڈرینک لے سکتے ہیں آپ اپنا Virginia ون گلاس اوف لیمن brewerیاiritsu یا بٹرعمل کا ایک گلاس لے سکتے ہیں ساتھ آپ آدھا فروٹ کو بھی بھی استعمال کرلیں جسے سیب ہے تو آپ from small amount say for small amount چھوٹا سیب ہونا چاہیے Islamic brew اگر فروٹ چارٹ ہے تو آپ from easy annis PRO redirect اس کے بعد آپ نے نماز کا break protector کا اپنے ڈینر کا draußen kia بہٹی ایک چھوٹے سائز کی گندم کی روٹی ہوگی اور ساتھ آپ اپنا تین سے چار چمچ کو ہی بھی سالن آپ کے پاس چھکن دال یا ویجیٹیبل کا بنا ہوا ہے تو وہ آپ اسمال کرے چھکن اور ویجیٹیبل مکس اگر بنا ہوا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے چھکن سے آپ کو پروٹین کا مانک مل رہا ہے اور ویجیٹیبل سے آپ کو جو ہے وہ فائبر مل رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہے کمبینیشن ہے اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو ساتھ ہی جو ہے اگر آپ رہیتہ لینا چاہتے ہیں تو دو چمچ آپ رہیتہ کا استعمال کریں رہیتے میں آپ جو ہے زیرے والا رہیتہ استعمال کریں جس کے اندر آپ نے زیرہ ایڈ کیا ہوا ہے منٹ لیپ ساتھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں زیرے والے رہیتے کے اندر اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے پانی کا انٹیک اس کا لازمی خیال رکھنا ہے افتاری سے لے کر سہری تک آپ کا 8 سے 10 کلاز پانی کا انٹیک جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے ایسے پلوں کا استعمال کریں جن کے اندر وارٹر کونٹینٹ جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ہو جیسے کہ کھیرہ وغیرہ سلاد میں جو ہے آپ کھیرہ ایک سے دو کھیلوں کا استعمال کر سکتے ہیں ڈینر کی جو آپشن ہے جس میں آپ نے روٹی اور سالنی استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے ون کپ آف سیلڈ لازمی استعمال کرنا ہے ون کپ آف سیلڈ جو ہے اس میں آپ جو ہے پیاز ٹماٹر کھیرہ بندگو بھی اس طرح کر کے اور اپنا سلاد بنا سکتے ہیں وہ آپ کھائیں اور اس کے اوپر آپ لیمو کا رس جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور کالی مرچل جو ہے وہ آپ اس کے اوپر ڈال کے اپنا سلاد جو ہے وہ کھا سکتے ہیں ایکسرسائز یا ورک آؤٹ کے بات کریں تو اس میں آپ نے نارمل ووک جو ہے وہ آپ نے پچیس سے تیس منٹ کی کرنی ہے اپنی سیاری کے بعد اور اس طرح آپ نے اپنی تاری کے بعد جو آپ کا دراوی کے بعد یا دراوی سے پہلے کا وقت ٹائم ہے اس کے اندر آپ اپنی آدھے منٹے کی نارمل ووک کرنے